اسلام علیکم آن لائن فیملی تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار چائنیز ڈیش جس کا نام ہے ڈمپلنگز اور اس کو ہم موموز بھی کہتے ہیں انڈیا اس کو بہت شوق سے کہتے ہیں تو میں نے کہا چلو ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں آج کل تو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ موموز موموز کہہ رہے تھے تو بہت ایزی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزے کے بننے تھے تو اس کے لئے جی سب سے پہلے آپ نے ایک کپ میدہ لینا ہے اور تھوڑا سا جو ہے آپ نے اس کے اندر نمک ڈال لینا ہے اور ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ آئل ڈالنا ہے اور پھر پانی کے ساتھ اس کو آپ نے گون لینا ہے یاد رہے کہ پانی جو ہے وہ تھنڈا ہی ہو گرم پانی نہیں اگر آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے پانی جو ہے وہ تھنڈا ہی ہونا چاہیے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے جتنا آپ کو پانی جو ہے چاہیے ایک ڈو بنانے کے لئے آپ نے اسے ساپ سے پانی ڈال کر جو ہے وہ ایک ڈو بھنا لینی ہے تو یہ جو ڈو ہے یہ بلکل سوفٹ ہونی چاہیے تو آپ نے اس کو جب گون لینا ہے تو آپ نے تقریباً پندرہ منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک اس کو سٹے دینا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے اور سوفٹ بھی ہو جائے اور دوسری طرف ہم اپنے چکن کی پرپیشن تیار کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہم جی چکن موموز بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو فیلنگ ہوگی وہ چکن کی ہوگی تو آپ کوئی بھی ویجی ٹی بلس بھی اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال چکن میں نے جو یوز کیا ہے اس میں چکن اور پھر اس کے ساتھ کیبیج اور تھوڑا سے انیان اس کے اندر ڈال لیں میں نے نمک ڈالا تھا اور بلیک پیپر اور بعد میں اگر آپ کو فیل ہو تو آپ اس میں چیلی فیکس بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے بہت لائٹ سے سپائسیز رکھے تھے کیونکہ یہ زیادہ موموز کے اندر زیادہ جو سپائسی نہیں ہوتا جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت سٹل سی ہوتی ہے بہت کہلیں کہ نورمل سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چٹنی بنتی ہے وہ سپائسی ہوتی ہے اکثر لوگ اس کے ساتھ شیزوان ساوس یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ بہترین ساوس بھی بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ تو آگے چلتے ہیں ہم نے آدھے گھنٹے بعد اپنی ڈو کو دیکھا تو یہ مکمل طور پر بہت اچھے طریقے سے ساپٹ ہو چکی ہے اس کو اچھے سے ہم نے ہاتھوں کوئل لگا لیجئے ٹاکہ چپکے نا تو جتنا بھی ہمارے پاس ساری پوری کی پوری ہم نے ایک پیڑا بنا لیا اور اب جی ہم نے اس کو بیلنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ سوکا جو میدہ ہی یوز کریں گے تو اس کو آپ نے زیادہ زیادہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری سٹیپ ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے میدہ لیتے جانا ہے سوکا اور اس کو لگاتے جانا ہے اس کو بیلتے جانا ہے آپ نے اس کو اتنا بھیلنا ہے کہ وہ ایک بلکل پتلی سی روٹی بن جائے کیونکہ اگر وہ ذرا سی بھی موٹی رہ گئی تو جب آپ مومو اس کو سٹیم کریں گے تو جو ہے وہ کچھی رہ سکتی ہے اس کا مزہ بھی نہیں آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اتنے سے پیڑے کی کتنی بڑی روٹی بنا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت پتلی تھی تو اسی طرح آپ جتنا بھیل سکتے ہیں اس کو آپ نے بھیلنا ہے اتنا بھیلنا ہے کہ جو ہے یہاں تک اندیشہ ہونے لگے آپ کو مزید بھیلا تو یہ پھٹ بھی سکتی ہے بلکل کہلیں کہ آپ نے پتلا کر لینا ہے آپ کو پھر ہی مومو اس بہت مزیکے بنیں گے اندر تک پکیں گے اور ٹیسٹ بہت مزیکہ ہوگا اس طرح آپ نے کوئی بھی گول سی چیز لینے نہیں ہے میرے پاس یہ کپ تھا تو اسی سے میں نے اس کی شیپ بنا لی تھی اب ہماری باری آتی ہے فلنگ کی آپ نے ایک ایک مومو لے کر اس کی اس طرح سے فلنگ کر لینا ہے اپنے مطابق آپ اندر ڈال لیں جتنا بھی آپ نے میزہ ڈالنا ہے اور یہ میں نے پورا آپ کو طریقہ بتایا کہ اس طرح آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں کچھ لوگ اس کو کچوری کی شیپ دے لیتے ہیں جس طرح ہاتھ بیٹھتا ہے اس کو ویسی ہی شیپ دے لیتا ہے تو مجھے یہ اسی لگ رہا تھا اور میں اس کو ٹرائے بھی کرنا چاہتی بکز عمومن ہم اسی شیپ میں موموز کو دیکھتے ہیں اس طرح درمیان میں ہم نے میزہ رکھ کر دونوں سائیڈز کو آپس میں فولڈ کر کے ملاتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈز کو ایک طرف سے فولڈ کرتے جانا ہے اور دونوں کو ملاتے جانا ہے اس طرح اندر کوئی درمیان میں سراخ نہیں رہنا چاہئے بلکل یہ پیک ہو جانے چاہئے اندر میزہ یہ دیکھیں اس طرح سے بڑی اچھی شیپ بن رہی تھی تو آپ نے اس طرح یہ میں نے دوسرا کچوری کی طرح شیپ بنائی تھی لیکن وہ فلیش لائٹ زیادہ ہے اس لئے وہ کلیر دکھا نہیں اس طرح ہم نے ساری شیپ کو بنا بنا کے رکھتے جانا ہے پیٹری ہمارے پاس مشین ہے سٹیمر اس کے اندر یہ ایکچلی میں رائس میکر ہے لیکن اس میں ہم چیزوں کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں اکثر میں اس میں چکن فش وغیرہ کو سٹیم کرتی ہوں تو اس میں میں نے موموس کو سٹیم کیا آپ چلے میں بھی کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی چلے پر سٹیم کرنے کے لئے تو فیلحال آپ نے پانی لے کر کسی بھی بڑے سے دیکھچی ہو گئی کسی بھی چیز میں پانی اور اوپر اس طرح کی کوئی بھی جالی ہو جائے اس کے اندر آپ نے سٹیم اپنے موموس رکھ لینے اور ان کو آپ نے بیس سے تیس منٹ آپ نے سٹیم کرنا ہے اور بیس سے تیس منٹ آپ نے انتظار کرنا ہے دیکھیں آپ کے موموس کس طرح نکل دے خیر جب پھر آپ نے سٹیمر میں جب موموس کو رکھ لینا ہے تو ہاں اس کو ضرور آپ نے آئلنگ کرنیا اوپر اس سے موموس کا کلر جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا اوپر سے بڑے مزے کے لگیں گے ٹھیک ہے تو چلے کا بھی یہی سسٹم ہے ویسے کہ آپ نے چلے پر بھی بنانا ہے تو کوئی دیکھچی پہ پانی رکھ لیں اندر کوئی بھی حصہ جالی ہو جائے تو بہترین ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر دوسری طرف جی ہم جب تک ہمارے موموس ٹیم ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم چٹنی بنا لیتے ہیں بہت ہی مزے دار چٹنی تھی بہت ہی مزے دار میں تو سوچ رہی تھی کہ میں ویسے بھی بنا کر رکھوں کھانے کے ساتھ بھی بہت مزا آنے والا ہے اس چٹنی کا بہت ہی کمال کی چٹنی تھی تو ہم نے کیا کرنا ہے جی چلے پر کچھ دو جو ٹماٹر ہیں وہ اور کچھ جوے جو ہیں وہ لہسن کے ہم نے چلے پر رکھ دینے ہیں پانی میں تھوڑا سا ڈال کے اس میں آل نہیں ڈالیں گے اور جب وہ بوائل ہو جائیں تھوڑے سے تو پھر ہم ان کو گرینڈر میں گرین کر لیں گے جس طرح میں کر رہی ہوں دیکھیں اور ساتھ میں ہم نمک ڈال لیں گے اور چلی فلیکس ڈال لیں گے اور اسی طرح ہم اس کو گرینڈر میں گرین کر لیں گے اور بھی کوئی سپائسز اگر ڈالنا چاہیے تو ڈالیں اور ہاں یہ بہت مین پوائنٹ ہے چینی ایک چمچ لازمی ڈالنی ہے یہی وہ چیز ہے جو اس جو ہے ساوس کو بہت ٹیسٹی بنانے والی ہے اور جب یہ سارا کچھ گرینڈ ہو جائے تو کہہ لیں کہ آدھا چمچ اپنے آئل لے کر اس کے اندر ساوس کو جو ہے وہ چلے پر پکا لینا ہے بہت ہی مزیدار ساوس ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں اور موموز اس کے بغیر بلکل بھی ادھو رہے ہیں بلکل میں کہہ رہی ہوں کیونکہ موموز جو ہے وہ ساوس کے ساتھ ہی کھائے جاتے ہیں ہی اس ساوس میں پھر جب آپ چلے پھر اس کو رکھیں گے ساوس کو اس کے اندر آپ تھوڑا سا ساوس ڈال لیں اور اس کو اچھے سے پکا لیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے میں بار بار یہ ہی کروں گی اور پھر ہم نے اینڈ پہ اس کے اندر کیچپ ڈال لینی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کلر بھی دیکھئے گا کتنا اچھا ہو جائے گا ساوس کا اور یہ بلکل شیزوان ساوس کی طرح ہے اگر آپ اس کو مزید سپائسی بھی کرنا چاہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ورنہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی سٹل تھا بہت ہی نارمل اور بہت ہی مزیدار تھا اور ایک بار آپ نے موموز کے ساتھ بنا کر اس کو کھایا تو آپ ضرور بار بار اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ ویسے بھی بہت مزید کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں یہ ریسپی بہت ہمانے والی ہے ساوس کی اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ جتی بھی میں فرائیڈ چیزیں بناوں ان کے ساتھ یہ میں ساوس ضرور بناوں جس کے بہت مزید کی ساوس دی ہے میں نے فرس ٹائم ہی ٹرائی کی تھی یہ خیر دوسری طرح ہمارے بیس سے تیس منٹ بھی ہو گئے تھے اور ہم نے اپنی چاپ سٹکس کے ساتھ دیکھنا چاہا تھا کہ موموز کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یہ دیکھیں کتنا ہماری جو ڈو تھی وہ بلکل پک چکی تھی اندر بلکل بھی کسی کچھے پن کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں آرہا تھا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ تھا اور جوسی مین چیز ہوتی ہے موموز کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ اچھے بنے ہیں یعنی جب وہ جوسی ہو تو یہ بہت جوسی تھے بہت ہی اندر سے جو ہمارا چکن تھا وہ بھی اچھے سے سٹیم ہو چکا تھا پک چکا تھا ویجی ریبلز کا بہت اچھا ٹیسٹ آرہا تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے موموز ان کا جو شکل موموز کی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پر بہت ہی آسان ریسیپی ہے کوئی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہے اور آپ کو ضرور مزا ہے گا ہاں لیکن یہ سو سا آپ نے ساتھ ضرور بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں چاپ سٹک سے پکڑتے ہوئے وہ گر گیا تھا بیکرز ابھی ہماری پریکٹس جاری ہے چاپ سٹک سے کھانے کی تو جج مت کیجئے گا تو یہ دیکھیں میرے بار بار وہ کی رہا تھا بہت خیر آخر میں میں کامیاب ہو ہی گئی تھی جیسے بھی کر کے اس کو چاپ سٹک سے پکڑنے میں تو اس طرح آپ نے موموز کو انجوائی کریں اور سب کو بہت پسائند آئے تھے گھر پر یہ دیکھیں اس طرح سے بہت اچھے سے چکن اندر سے جو ہے وہ گل گیا تھا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تو آپ نیسی کے ساتھ ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ